تجھے کس نے بتایا کہ میں بے ہوش ہو گئی تھی؟ جنید نے؟ آہ، ہتا چلیا تھا ماں بھی بھاپ بتائیں کوئی چھوڑ تو نہیں لگی؟ لگی تھی نا، تب ہی تو بے ہوش ہوئی تھی کہاں لگی؟ دل پہ جب رخصانہ نے بتایا کہ وہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہے اس کی وجہ سے تو یہ گھر چل رہا ہے گر وہ چلی جاتی تو سب کچھ بکھر جاتا کہتے ہیں کہ ماں باپ دونوں میں سے ایک بھی ہونا تو رشتے سمٹے رہتے ہیں گھر چلتا رہتا ہے انور تو جانے کہاں جا کر بیٹھ گیا ہے خصانہ بھی چلی جاتی تو سب کچھ بکھر جاتا بس یہی بات دل پہ لگی ہوگی جو میں بے ہوش ہو گئی تھی بات سن بیٹھا جو تو نے جو یہ اس شل کے سسرال واپس آنے کے لیے شرطیں رکھی ہیں نا رخصانہ کے سامنے انہیں واپس دے لے بیٹھا کیوں اممہ بھی؟ دیکھ بیٹھیوں کے معاملے میں سنگ دلی سی نہیں نرمی سے ایک آم لیتے ہیں اب رخصانہ کے ساتھ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا کبھی تُو نے دیکھا کہ اس کے مہکے والے آئے ہوں کوئی شکاہیت کی ہو کوئی شرط رکھی ہو نہیں نا اگر ایسا ہوتا تو آج حالات ہی اور ہوتے ہیں اور سچی بات تو یہ ہے کہ رخصانہ مرتی مر جائے گی مگر تیری ایک بھی شرط اس نے مان لینا میرا نام بدل دینا گھر چھو یہ بتا اکیلا ہے نہیں آپ ایشہ لائیے ساتھ چھا کہاں ہے بیچنا اسے میرے پاس دیکھو اتنا عرصہ ہوگی اسے نہیں ملی میں بیچ